اچھا آپ نے انٹریو کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اینڈ پہ کوئی آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تاکہ اس گیم کو بہتری کی طرف ہم کس طرح سے لاسکتے ہیں دیکھیں کہ یہ سب سے اہم سوال تھا سب سے اہم سوال یہی تھا وہ کیوں تھا جتنی مرضی تیاری لگا جتنی مرضی میند کرو اگر آپ کے حصول نہیں ناچھے آپ کی ساری نینت رائے گا پیسے رائے گا مزہ بھی نہیں آئے گا ڈر بھی رائے گا ہر چیز بیڑا بڑک ہو دیتی ہے سب سے پہلے بیسک کو اپنی ٹھیک کریں وہ ہے آپ کے حصول رول دیکھیں حصول دنیا میں جہاں پر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں رنگ میں لڑائے رنگ میں ہوتی ہیں دائرے میں ہوتی ہیں رنگ ہوتی ہیں دائلنڈ میں بھی رنگ ہوتی ہیں ہونا یہ چاہیے کہ آپ یہاں پر دیکھیں کہ جو لوگ ابھی تک بہت مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں چلے یہ تو نہیں کہوں گا کہ رنگ کو لانے والا لیکن بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ رولا ڈالنے اللہ بھولی سی کہ رنگش لڑاؤ گی رنگش لڑاؤ اور اب تو رنگ میں بہت مرگے لڑے ہیں اگر کہیں رہ رہے ہیں تو براہ کرم اس بات کو سمجھیں دو چیز ہیں پہلی چیز میں ایک بات کروں گا کہ اصول اپنے اچھے گھریں رنگ میں لڑائیں رنگ میں لڑانے کا فائدہ یہ ہوگا جو مرگا جیت رہا ہوتا ہے وہ آسانی سے جیت جاتا ہے جب آپ بار بار مرگوں کو اٹھائیں گے بار بار کبھی کیر چیک ہو رہے ہیں کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی تو غلط چڑے ہیں فنکاریاں لگائیں گے پھوکے ماریں گے تو پھر تو اتنی تیاری لگانے کا فائدہ ہی نہیں ہے مرگے کو پندرہ منٹ کا پانی ہوگا اگر آپ یہ فنکاریوں والی لڑائی کھیلیں گے کبھی آپ بیٹھ کے نوٹس کرنا تو چھے منٹ بھی نہیں مرگا لڑاؤ تو وہ کیا ہوتا ہے جو اچھا مرگا تیار بھی ہوئے ہوتا ہے ایک تو کتکہ لگ جاتا ہے اگلے مرگے کا کوئی آنکھ نہ زائے ہو جائے جبری نہ ٹوٹ جائے تو آپ کا مہنگے مرگے ہیں مہنگا شوق سمجھیں اس بات اتنے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہیں اتنے انٹرویوز اتنی محنت یہ کر وہ کر بریڈے بنا جس کا انڈ ریزارٹ جس چیز کے لیے آپ کر رہے ہیں اگر وہی کام ٹھیک نہیں ہے تو پھر فائدہ ساری بات کا مقصد ہی ڈیڈ ہو جاتا ہے پیپر دیاں نہیں تیاری دیتی تیس سینٹری دیویچ آگل آگ گئی دے فائدہ ختم ہو گیا فائدہ کیا تھا تیاری کا پیپر تو دیا ہے نہیں ریزارٹ تو آنا تو بھائی اس چیز کو سمجھیں رین کو لے کر آئیں رین کے رولز ساروں کو بتایا حصول بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے مرگوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے مرگیں اگر بیچ میں پھٹ جائیں تو ان کو زمین پر ہی رکھے ہوئے دوبارہ جوڑ دیں تھائیلنڈ میں اب سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیسے جوڑ آ جاتا ہے اس کے دوران کوشش کریں ہمارے کیونکہ ٹیپ نہیں ہوتی ابھی تک کوئی ٹیپ والا نہیں آیا دھدیاں ہوتی ہیں ان کے پھٹنے کا ہوتا ہے ہاں ایک یا دو دفعہ کیل چیک کرنے کا آپ کر لیں لیکن اس کے علاوہ پنگا نہ لیں اس کے علاوہ ان کو نہ رکیں کیونکہ جتنا روک روک کے لڑائیں گے یہ کیونکہ کندوں میں گستے ہیں یہ وہ پر ٹوٹتے ہیں جبریاں ٹوٹ جاتی ہیں اتنے مہنگے مرگیں زائے ہو جاتے ہیں پہلی بات دوسری بات ہار جیت کو برداشت کریں گیم کو گیم سمجھیں میرے بھائی یہ گیم ہے یہ کوئی لاغت بازیاں نہیں ہیں کہ فیس بک پر آ کر جی فلانے نے میں نے چیننج کی تا میں ایک اردو مانگا میں وہ کر اینج تو کر لیں بھئی تم لوگوں نے تھوڑی لڑنا ہے اور بھئی جس کے پاس ایک بھی مرگہ ہے ایک مرگہ ایک مرگہ کے ساتھ ہی لڑتا ہے اگر آپ کو زیادہ آئے آپ اس کے ساتھ ایک باندھ ضرور کر لو کہ یار کم از کم چار مرگے لڑاؤ یہ والی اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہو لیکن یار ہار جیت گیم کو گیم سمجھو یہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے کہ جی گل کا مرگہ نہیں آت سکتا میرے تو اس دفعہ بھی تین آر گئے ہیں ابھی تھا جو میں نے لڑایا ہے اور دو تو میرے خلال سے ایک دو تو بری طرح آ رہے ہیں تو کیا ہے ہار ہار ہے اس کے بعد جیتے بھی ہیں چلے جیت کے میں بولتا ہی نہیں ہوں وہ کہے گا جیتے ہیں تا دازدہ بڑا جیتے بھی ہیں ہارے بھی ہیں یہ چیز کو سمجھیں کہ گیم گیم ہے یہ گیم ہے یہ کرکٹ دیکھیں نا کدھر ہوتا ہے کہ کوئی ہار جاتا ہے دل برداشتہ نہیں ہوتا باہمت مرد ایک اکل مند مرد ایک دلیر انسان وہ ہوتا ہے جو ہار سے گھبراتا نہیں ہے ڈرتا نہیں ہے بدل نہیں ہو جاتا بے دل نہیں ہو جاتا وہ سیکھ جاتا ہے اور جیت پر دانس نہیں کرتا اس کے اندر ایک احتدال پسندی رکھتا ہے خوشی مناتا ہے لیکن کسی کی دل ازاری نہ ہو کسی کو عذیت نہ پہنچے اس حساب میں رہ کر اپنی خوشی منا لے تو بہت اچھا اتنا کہ یار جو تمہارا حریف ہے اس کو چوٹ نہ پہنچ یار یہ کوئی مشکل کام دھوڑی ہے یہ تو بڑا آسان سا کام ہے اس میں کیا ہے ہار گیا ہے اچھے طریقے سے مبارک دو ساتھ بیٹھ کو کھاؤ پیو ایک بات بتاتے چلوں آپ انقلاب گروپ کے مرگے لڑتے ہوئے اس دفعہ کے دیکھیں ہم لوگوں نے اپنے مرگوں کے ہار میں یا جیتنے کے بعد ادھر بیٹھ کے ناشتے بھی کیے ہیں دونوں پارٹیوں نے با خدا اللہ کی قسم کھا لی ہے ہم نے ناشتے کی ہم نے حزیم صاحب کی لوگوں نے کہ کوئی یار ایک ایڑا مرگے لڑا آندا طریقہ ہے اریفنو تو قتل کر دے ہو اللہ صاحب یار نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا جب آپ اس چیز کو اس طرح رکھیں تو نئے شکین نہیں آئیں گے لوگ بھاگے گے ڈریں گے آگے ہی لیگل ہے تو ایک محبت کا رشتہ ہے ایک سپورٹسمنشپ کا جو 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 سپورٹسمنشپ جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے اگر وہ ہی نہیں آپ رکھ پائیں گی تو یا کیا رہے گا کیا کروگے کیوں اتنے پیسے خرچ رہے اگر یہ عرقتیں کرنی ہیں آپ لوگوں نے تو بھائی اپنے گھر والوں کو ٹائم دے دو یہ پیسہ اپنے گھر والوں کو خرچنا چاہیے با خدا جو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ شوق مہنگا ہوتا جا رہے یا دیکھو یہ کوئی ہمارے بس کے اندر یا کسی کے بس میں نہیں ہے اللہ نے جس کو جس طرح جس میں سے شوق چلا رہے ہیں اور پہلے پرائیورٹی پہلی آپ کی فیملی ہے بعد میں آپ کا شوق اور جب آپ شوق کی طرف آ جاتے ہیں اگر آئی گئے ہیں غیر ہی کہا لیں میں بھی نیک نہیں ہے چاہیے گا میں بھی ایسے شوقی چاہیے گا تو نیکی دے نہ ہوئی لیکن یہ گئے ہیں تو یا چلو چوری دے بھی کوئی حصول ہوں اندھے نے پائی ایتنی اگر چور نو پہل جان مورتے ہوتے بات تو بدنام تو بھائی وہ صرف ایک پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر ہاتھ جیت کا حوصلہ بڑے اچھے قبول لیں ایسے ویڈیوز شیٹیوز لگا کر کیوں وہ اپنا ٹائمز آیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو کرتے ہیں یا یہ کرنا چھوڑ دیں یہ نہ پہ اگلے نے کیا نا فورگو کر فورگف کر دفع کر آپ نہیں کریں گے نا اگلا بھی شرم کھا کر نہیں کریں